محمد مبارک وسلم اے ربی شرحلی سجلی و یسلی امری و احل العق نظم ملنسانی افہو قولی حضات محسرم میری بھائی بہنوں بیٹیوں الحمدللہ یہاں ایمان کے بارے میں عبادات کے معاملے میں معاملات و عاشل اخلاق کے بارے میں مولانا یوسف خان صاحب نے کل افتتا کر دیا ہے میری کل وہاں میٹنگ کی گورنر ہاؤس میں تو میں آج آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضی لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں مولانا یوسف خان صاحب نامت برکات ہم کم ہوئے چالیس سال سے جامعہ شفیہ میں پڑھا کالج کے اندر جی ماشاءاللہ انہوں نے ایک ارسہ ادرات پڑھایا ہے میڈیکل کالج کے اندر بھی ڈاکٹروں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں مختلف دونی بسٹروں میں بھی لیکچر رہے ہیں اور میرے ساتھ ان کا جاپان کا یورپ کا انگلینڈ کا اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے سفر بھی اکٹھے ہوئے ہیں میری درخواست پر اللہ ان کو جزائے خیر اعطا فرمائے کہ میری درخواست پر یہ آئے ہیں اب میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ فرصت کے لمحاظ اور یہ رمضان کے آنے والے قیمتی لمحاظ ان سے اگر آپ نے پورا پورا نفع اٹھانا ہے تو مولانا کی ایک ایک بات کو آپ ریکار بھی کریں محفوظ بھی کریں اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہاں پہنچائیں آپ انزادہ لگائیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ معاملہ ایمانی آت پر ہے ایمان جو بنیاز ہے ہماری نجاز کی ایمان جو بنیاز ہے ہماری جہنم سے خدا سکتے ہیں میں صحابہ اکرام رضی زمان اللہ سالہ علیہ وآجمعین جو براہ راست شاگرد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں جب بیعت سے بخاری شریف کی رواہ سنا سا ہوں یہ کہاں کسے سے اجلس بنا نومنسا آؤ بیٹھو ذرا ایمان کو تازہ کر لیں ایمان کی بات کر لیں اب انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے عبادات معاملات معاشر اخلا ان پانچوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے ایمان ہے اگر اس میں کہیں بھی کمی آئی تو سمجھو کہ ہمارے دین کے اندر کمی آئی ہے تو میں اپنے سمام بھائی بہنوں کے اچھے سے آرز کروں گا پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک بات سونے دل پر یقین لائیں اور میں صرف ایک بات یہ کہہ سا ہوں ایمان نام ہے اس بات کا کہ اللہ جللہ شانہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر حرفاً 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 اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے ایمان نام اپنی مذیعات اپنی خواہش کا نہیں ایمان نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تابع داری اور فرما مرداری کا امام ابو حنیفہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول یاد اپنا ہے کہ اگر ایمان میں یقین میں اگر ذرا سا بھی تردد اور شک ہوا نہ کہ پتہ نہیں وہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی پتہ نہیں قبر کا عذاب ہے یا نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پہ اگر ایک بٹا کروڑا حصہ بھی تردد ہوا تو یاد رکھیں پھر ایمان نہیں دے ایمان ایمان ابو حنیفہ فرماتے یقین کی اس آخری حد کا نام ہے کہ جس کو اوپر یقین نہیں ہو سلسل مولانا یوسف خان صاحب آپ کے سامنے اس ایمان کے بارے میں معاہ کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبوں کو ایمان کامل یقین کامل حصہ فرمائے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتبہ نصیب فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم یہ ہے اللہم جعل آخرہ کلامنا لا الہ الا اللہ یا اللہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دل زبان اور یقین کے ساتھ ہماری زبانوں پر یہ کلمہ تجیبہ جاری فرما آمین یا رب العالمین آپ سبوں کی آمد میں آپ کو بشارت بھی دیتا ہوں خوشکبری بھی سناتا ہوں اور بھی احباب کو متوجہ کریں انشاءاللہ بہت رفع ہوگا محتاج دعا ہوں محتاج دعا ہوں میری طرف سے سبوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ تب ہی آپ میں میرے شیخ اور ہم سب کے بزرگ جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث اور محتمی حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دعوت برکاتوں کی ایمان افروز باتیں آپیں سنیں اللہ رب العزت ایک ایک بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیل خیطہ فرمائیں آج ہمارے ایمانیات کی سلسلے میں جو ابتدائی باتیں ہونی تھیں وہ حضرت نے آج فرما دی اور ہمیں آج اپنے سبق میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیف کرنے کا نام ہے چنانچہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان پانچ چیزوں کا نام ہے ان میں سے کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا پر محبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا پھر مرنے کے بعد یہ اٹھنا اس پر یقین رکھنا یہ تمام باتیں ایمان لانے کے لئے ضروری ہے انہیں حقائد اسلام بھی کہتے ہیں حقائد اصل میں جماعہ عقیدے کی عقیدے کا مطلب ہوتا ہے عقیدت گرہ لگائی ہوئی چیز ہم مبدو میں بھی کہتے ہیں عقب گرہ لگانا معاملہ کرنے کو بھی کہتے ہیں تو عقیدہ لفظی مطلب ہے اس کا گرہ لگانا لیکن اسلامی طور پر اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جن باتوں پر پختہ یقین رکھنے کا ہمیں حکم دیا جا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں تو وہ عقائد کل پانچ ہیں جن کا ہم نے گزشتہ سبق میں مطالعہ کیا اللہ پر ایمان لانا پرشتوں پر ایمان لانا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور انسان کا جو ایمان کامل ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایمان لانے کے بعد وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں اور مسند نبی دعوت میں رتبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادات میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ضم رکھنا یہ عبادات میں سے ہے جب اللہ پر ایمان رکھا تو ایسی صورت میں اب اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور جو علامات ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف ارشادات میں بتائیں ان علامات کو ذہن میں رکھنا چاہیے آج کے سبق میں ہم اس ایک علامت کو لنشین کرتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے بابات اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے اندر نہ معلوم ہوا کہ ایمان کامل کر ہوتا ہے جب انسان اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا لیکن ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دین میں آ جائے کہ کیا کریں اپنی ماں سے تو بڑی محبت ہے باپ سے بڑی محبت ہے ملانا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی تو کیا یہ ایمان میں کمی کی نشانی تو نہیں تو اس کا جواب دین میں رکھنا چاہئے کہ ایک ہوتی ہے فطری محبت اور ایک ہوتی ہے اختیاری محبت جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہوتی ہے یہ جتنے بھی زیادہ ہو جائے یہ ایمان کی کمزوری کے نشانی نہیں ہے یہ فطری محبت ہے اور اولاد سے جو بچوں سے محبت ہوتی ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے جس کا حکم بھی دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کوئی فطری محبتیں ہیں یہ ایمان کی کمزوری کے نشانی نہیں ہے ایمان کامل تب ہوتا ہے جب انسان اختیاری طور پر سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا اس لیے بلکل نہیں گھرانا چاہیے کہ یہ ایمان کی محبت ماں باپ کی محبت تو یہ ایمان میں کمزوری کے نشانی تو نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل نہیں ہے آپ کے پاس ایک اختیار ہے اس اختیاری محبت میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے ہاں ایمان کی کمزوری کب نظر آئے گی آپ خود بھی جج کر سکتے ہیں آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہاں اولاد کی اور ماں باپ کی محبت اور دوسری محبت میں اگر سامنے آ جائیں تو ایمان کی کمزوری آپ کیسے معلوم کر سکیں گے بہت آسان طریقہ ماں باپ کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا کسی اور شخص کی محبت میں انسان اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے یا یہ انسان ماں باپ کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا کسی بھی انسان یا چیز کی محبت میں یہ انسان اللہ اس کے حکم کو پسپسٹ ڈال دے چھوڑ دے نہ کرے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہوگی انسان فورم معلوم کر سکتا ہے اس لئے آج ایمانیات کے حوالے سے عام تنین بات یہ سامنے آئے کہ ایک تو ہمیں دین کی تمام باتوں پر تصدیق کرنی چاہیے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس کے بعد ہم عبادات کا شعبہ شروع کرتے ہیں دوسرا شعبہ عبادات کا عبادات میں کل ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ کچھ عبادات پانچ عبادات فرض ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا گیا کلمہ طیبہ کا اقرار نماز روزہ زکاہ حج انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں یہ فرض عبادات ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان پانچوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو ہمیں روزانہ کرنی ہے اور وہ ہے نماز اس لیے ہم سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات کرنا شروع کر رہے ہیں نماز کے لیے سب سے بنیادی یہ شرط ہے وہ ہے طہارت پاکیزگی حاصل کرنا اور صحیح مسلم میں حضرت ابو مالک شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان ہیں معلوم ہوا کہ پاکی حاصل کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک فطری پاکیزگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دس چیزیں سکھائی ہیں صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں ہیں جو امور فطرت میں سے ہیں جسے آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ یہ انسان یہ صفائی کا کتنا خیال رکھے ایک ہے شرعی حکم اسلامی حکم دینی حکم ایک ہے فطری باتیں ہیں کم از کم یہ انسان ان میں سے کوئی نہ چھوڑے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دس چیزیں ایسی ہیں جو امور فطرت میں سے ہیں نمبر ایک موچوں کو باہی کٹوانا نمبر دو ڈاڑی کو بڑھانا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار ناک میں پانی ڈال کر سپائی کرنا نمبر پانچ ناکھوں کاٹنا ہاتھ پاؤں کے ناکھوں کاٹنا نمبر چھے انگلیوں کے جوڑوں میں جن میں اکثر محل کو چل رہ جاتا ہے اس کو احتمال سے دھو لینا اب دیکھئے آج کل دور جدید میں مسائل کی وجہ سے ایک آ جاتا ہے کہ جمعیوں کے درمیان میں بھی خوب اچھی طرح سپائی رکھیں نمبر سات بغلوں کی بال صاف کرنا نمبر آٹھ ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا نمبر نو پانی سے استنجا کرنا اسی حدیث میں جو راوی ہیں حضرت زکریہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مسعب نے بھی یہی نو چیزیں ذکر کی ہیں اور یہ فرمایا کہ دسمی چیز میں بھول گیا ہوں اور میرا گمام یہ ہے کہ وہ دسمی چیزیں کلی کرنا تو آپ نے غور کیا کہ آج کے ہمارے اس درس میں عبادات سے متعلق طہارت ایک لئے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے اور دوسرا یہ کہ دس چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی صفائی سے ہے اور یہ دس کے دس چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو اختیار کرنا یہ سنت ہے انشاءاللہ ہم عزیز عبادات ہی کے زمن میں پھر آئندہ ہم اس شعبے سے متعلق مزید باقے کر سکیں گے انشاءاللہ تیسرا شعبہ معاملات کے بارے میں ہے معاملات میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں ہر انسان کے دوسری انسان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں بہت دفعہ آپ نے بات کو سمجھا ہوگا کہ دوسری کی طرف جب نسبت کریں تو وہی چیز حق بن جاتی ہے اور ہم اپنی طرف اسی چیز کی نسبت کریں تو وہ فرض بن جاتی ہے جیسے میں چھوٹی سی آسان سی مثال پاک ہے تو حقوق و فرائض ایک دوسرے کے ادا کیے جائیں تو اس طرح انسان معاملات میں درست ہوتا چلا جاتا ہے یہ معاملات کا پورا فلسفہ سامنے آگیا خلاصہ سامنے آگیا حقیقت سامنے آگیا اس میں کل کے درست میں یہ بات چلی تھی کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے چاہیے اپنے آپ کے حق جو انسان اپنے آپ کے حقوق ادا کر سکے گا تو ایسی صورت میں وہ انسان دوسرے انسانوں کے حقوق بھی ادا کر سکے گا اس لیے کہ اپنے حق ادا کر اپنے نفس کا حق ادا کرنا یہ اس انسان کے ذمہ فرض ہے جس کا ذکر گزشتہ درست میں ہوا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کے حقوق بیان کی ان میں سب سے اہم حق والدین کا حق ہے ہمیں والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو کیسے درست رکھنا چاہیے احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں اسے سمجھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے آج ہم گھروں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آگے چل کر شادی ہوگی بچے ہوں گے پھر وہ ان بچوں کے سامنے بھی ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہیں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہیں ہوں گے تو یہ خود بخود تربیت ہوگی آگے چل کر کہ جس کی وجہ سے وہ اس شخص کے اولاد جائے ہیں اس شخص کی وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کرے گے پھر بخاری اور مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بہترین عمل کونسائے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا جب نماز کا وقت ہو جائے اول وقت فورا نماز پڑھنا سنت کے مطابق منعوقات میں نماز پڑھنا پھر میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کوئی اور بات بتائیے جو بہترین عمل ہو فرمایا مہ باپ سے اچھا سلوک کرنا پھر تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اور کونسا عمل ہے اس کے بعد تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو معلوم ہوا کہ مہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے مہ باپ کے سوکو کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی بات ہوگی اور آج کے درس میں جو بات معلوم ہی وہ یہ کہ ہمیں مہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور مہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور مہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پرانہ سنت کی روشنی میں انشاءاللہ والاجیز وہ آئندہ درس میں ہم اس پر بات کر سکیں گے چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے کل کے درس میں ہم نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ہم ہماری معاشرت آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے تو پہلا مرحلہ جس کا ذکر ہوا وہ ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کے چند اور آداب بھی سکھائے ایک تو یہ ارشاد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کے ہاں جائے تو تین بار اجازت طلب کریں اگر اجازت مل جائے تو اچھا ہے ورنہ لوٹ جائے چنانچہ آج کل دروازہ کھٹ کھٹ آنا یہ بھی ایک اجازت ہے اب دروازوں کو پر بیل گھنٹی لگا لیتے ہیں تو وہ بھی یہی سمجھ لیتے ہیں بس لمبی لمبی گھنٹیاں نہ بجائے جائیں بچارہ پریشان ہو جائے گا ایک بار گھنٹی پر جاتے ہیں اس بار دوسری بار تیسری بار تین بار کھٹ کھٹ آ لیں تو جب تین دفعہ اجازت مانگیں نیمیلی یہ انسان واپس آ جائے ایک کو یہ عدب سکھایا اور اسی طرح آج کل ہم کسی کے ہاں ایک تو جانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی سے موبائل پر فون پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان تین مرتبہ گھنٹی بجا دیں تین بیلیں دے دیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہ اٹھائے تو اسی صورت میں اپنا فون بند کر دیجئے عام طور پر ہوتا یہ ہے آج کل بھی کہ لوگ بس ایک دفعہ ملاتے ہیں پھر وہ بیلیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں بس آپ کو تین تین چار چار برطبہ ملائیں گے اگر بہت ضروری بات ہو کوئی امرجنسی کی بات ہے کوئی بہت اہم بات ہے تو اسی صورت میں ٹھیک ہے آپ بار بار کر لیجئے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو لیکن اگر کوئی اس طرح بیل کرے تو اسی صورت میں لمڈی بیلیں کرتے جانا کہ جس سے اس بیچارے کی موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے چند بیلوں کے بعد یا چند دور ایسا کریں گے تو اس سے موہن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا ایک یہ طریقہ بتایا کہ جب انسان کسی کے گھر میں اجازت چاہے تو سلام کر لے اور اگر کوئی پوچھے کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں سے تو بات پتا نہیں چلے کی کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہئے یہ بھی عدب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہئے گھر میں بلکہ دروازے ہی میں کھٹ کھٹانا چاہئے اور اگر کوئی انسان گھر میں جھانک لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سمجھایا کہ گویا کہ یہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گیا تو یہ شخص گناہ دار ہے جو گھر میں جھانکتا ہے داخل ہونے سے پہلے اجازت دینے سے پہلے اس لیے جھانکنا نہیں چاہئے یہ ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب گھر میں رات کے وقت میں تشریف لاتے تھے تو اس طرح سلام فرماتے تھے کہ سونے والوں کی نیند نہ بے دارنین نہ خراب ہو اور جاتا ہوا شخص اسے سن لے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سکھایا تو گھر میں جب داخل ہوں تو سلام انسان کر لے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خود کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو تین مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب فرماتے اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بھی عادت مبارکہ تھی کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہیں طلب کرتے تھے بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانی کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے تاکہ اجازت سے قبل مقام کے اندر نظر نہ پہنچے اس لیے جب ہم کسی کے گھر جائیں تو گائیں بائیں کھڑے ہو جائیں اس طرح نہیں کہ وہ دروازہ کھل کھل کے جہاں وہ تلاشی کرتا رہے کہ بندہ کی در کوئی ہائنی گیٹ پہ اس طرح نہیں اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اگر وہ دروازہ کھلے تو اندر بے پردگی نہ ہونے پائیں بس اس انداز سے کھڑے ہو جائیں یہ معاشرت سے متعلق چند امور تھے آج کے سبق میں آج کے درس میں پانچوہ شعبہ دین کا ہمارا دین اسلام کا وہ اخلاقیہ اخلاق کیا ہوتے ہیں انسان کی بخت عادتیں ہوتی ہیں اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بڑے اخلاق کون سے ہوتے ہیں ان کی تاریخ ہمارے سامنے آئی اور آج کے درس میں اچھے اخلاق ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمیں باتیں سمجھائیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی صدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی محسنت احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ میرے اللہ تُو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے کہ اللہ اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو چیزیں دی ہیں ان سب میں بہترین چیز وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے اچھے اخلاق رکھتا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ انسان قیامت کے دل اس طرح ہوگا کہ اس کے اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن جس دن کسی سائے رحمت کے علاوہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی دوسر سائے نہیں وہ سات افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نمبر ایک عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا حاکم جو سربراہ مملکت ہے وہ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن نمبر دو وہ جوان شخص جس کی نشو نوہ اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو یعنی جو بچپن سے عبادت گزارت تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزارت تھا اور جوانی کے غفلتوں میں نہیں گوا رہا تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کے اگر تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہے ان کو سکھاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور جوانی میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے مابا پہ رہے ہیں اور جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی جب تک کہ مسجد میں نہ آ جائے یعنی نماز پڑھ کے چلے گئے زہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں گئے اور گھر گئے کاروبار میں لگے لیکن توجہ اسی طرف ہے کہ آسر کی نماز کا وقت ہوگا تو میں پھر جانا ہے آسر کی نماز کے لئے انشاءاللہ تو اسی صورت میں یہ بھی رحمت الہی کے انشاءاللہ سائے میں ہوگا چوتھا شخص فرمایا کہ وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے آپس سے محبت رکھی ہو آپس میں جڑے رہے اور آپس میں الگ ہوتے رہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوں گی پانچ یہ بندہ بھی وہ ہے جو اللہ کے ہاں عرش کے سائے میں ہوگا شھٹا وہ مرد جسے کسی حرام کام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے صرف یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرکتا ہوں اور وہ حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے اسی صورت میں وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا نمبر ساتھ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمہ صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی رحمہ میں کیا خرچ کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا تو معلوم ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ان ساتوں افراد میں جو بات مشترق ہے وہ ہے اچھے اخلاق اچھے عادتیں تو یہ ساتوں کی ساتوں افراد میں آپ نے سات عادتیں دیکھیں حضر انصاف سے حکمرانی کرنے والا اگر ہم گھر کے اندر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اپنے دفتر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی دی ہے تو ہاں ہم حضر انصاف سے کام ہیں نمبر دو جوانی کی حالت میں جوانی کی زندگی میں اللہ پانچ اللہ کی یاد میں تنہائی میں ہانسو بہاتا ہو نمبر چھے وہ مرد جو کہ صرف اللہ کے خوف سے حرام کام سے بد جائے اور نمبر سات کہ یہ اللہ کی رہم صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ کو سے صدقہ کر رہا بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کس کیا صدقہ کر ہمدللہ رب العالم بہت رب العالم بہت